السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 609 اکابر علماء کی ذمہ داری تفسیر آیت ادعو الہ سبیل ربک دعوتی کام کا مقصد دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد علماء کا کام ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلایا اور اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور یہی لوگ مراد کو پہنچے عوام و نواہی کا نفاث تو علماء کرام ہی کا کام ہے اور یہ فرض کفایہ ہے اس لیے کہ ہر شخص عالم ہونا مشکل کام ہے اس لیے عوام کے دین کی حفاظت کے لیے ایک موطد بھی ہی علماء کی تعداد موجود ہو تو امت مسلمہ کے لیے کافی ہے دعوت و تبلیغ فرض ہے عمر بالمعروف اور نحیان المنکر الہدہ چیز ہے اور دعوت و تبلیغ الہدہ چیز ہیں اوپر پڑھ آئے ہیں کہ عمر بالمعروف اور نحیان المنکر علماء کرام کا کام ہے اس لیے کہ اس کام میں ہر موڑ پر علوم شرعیہ کی ضرورت پڑھتی ہے اور تبلیغ اور دعوت والا کام سہل اور آسان ہے اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ کام عمومی طور پر اہل علم اور عوام سب کے لیے فرض ہیں سب سے بڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوتی کام کرتے تھے اور ان کے ساتھ عوام بھی دعوتِ اللہ اور دعوتِ اللہ دینِ اللہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں اُلْحَاذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا اِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي تم فرماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو میری اتباہ کرنے والے ہیں بصیرت کے ساتھ فائدہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرا راستہ ہے میں بلاتا ہوں بندوں کو اللہ کی طرف اور میری اتباہ کرنے والے کہہ کر اس کام میں اپنی امت کو بھی شامل فرما لیا لطیفہ اس دعوتی کام میں صرف اللہ کی طرف بلانا مذکور ہے اور یہ آسان بھی ہے اس کام میں زیادہ علم کی ضرورت بھی نہیں اس لئے شارع علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی شامل فرما لیا رسول صاحب وہی ہیں اور جمعہ امت مسلمہ اہل علم نہیں ہو سکتی اس لئے دعوتی کام کے لئے علم کی شرط نہیں رکھی گئی دوسری دعوت دعوت الہ دین اللہ فرمایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن بلاؤ لوگوں کو اللہ کی راہ یعنی دین کی طرف حکمت موعزت اور بہتر انداز میں مناظرے کے ذریعے سے فائدہ اب اس دعوت میں سارے کام علم کے ساتھ ہی ممکن ہے اور یہ شعب دعوت علماء کرام ہی کے لئے مختص ہے ان دونوں قسم کی دعوت کو سمجھنے کے لئے سیر حاصل بحث کی اشد ضرورت ہے جس پر ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی فائدہ ادعو الہ سبیل ربکا کی باریکیوں کو علماء کرام ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں اور یہ انہی کا کام ہے حکمت مععزت اور مجادلہ حکمت مععزت اور مجادلہ یہ سب پریقے دعوتی کام کے اسلوب کا درجہ رکھے ہیں دعوت اللہ کے دینے میں استعمال ہوتے ہیں اس لئے کہ انسان تین قسم کے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں جانتے ہیں علم رکھتے ہیں انہیں حکمت یعنی انہی یقینی دلائل کے ذریعے دعوت دینا اسے حکمت کہتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں انہیں مععزت کے ذریعے دعوت دی جائے گی اللہ کے عذاب اور عطاب سے ڈرانا ہوگا تیسرا وہ طبقہ ہے جو حق کو حق جانتے ہوئے بھی اپنی طرف سے کھڑے ہوئے معتقیدات و نظریات اور طور طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو ایسے لوگوں سے ان لوگوں کو حکمت کے ذریعے بلانا ہے اگر ان پر مععزت کو استعمال کریں گے تو مقصد پورا نہیں ہوگا اس طرح جو لوگ مععزت کے اہل ہیں ان پر حکمت کا استعمال ابس اور بیکار ہوگا اور جو لوگ مجادلے کے اہل ہیں ان پر حکمت اور مععزت کا استعمال بے فائدہ ہوگا اور وقت بھی زائے ہوگا تبلیغی استلح میں اس بصیرت کا نام مردم شناسی ہے یعنی آدمی کو دیکھ سمجھ کر دعوت دینا فتنہ خبیثہ عالم شورہ فتنہ خبیثہ عالم شورہ کی تنظیم لفظ مجادلہ کی مستحق ہے اس لیے کہ یہ گروہ ست فیصدی جانتا ہے کہ امارت حق ہے شریعت ہے لیکن اسے ماننے سے انکاری ہی نہیں بلکہ امارت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو امت مسلمہ کو دانستہ طور پر گمراہی میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں اس لیے علماء اکرام مسلک شورائیت کا پردہ فاش کرنے اور امت مسلمہ کو اس سنگین فتنے سے بچانے کے لیے بازابتہ مناظرہ کریں اس کے لیے کسی بڑے میدان شکست فاش کو دیکھ کر تمام امت مسلمہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ امارت سے جھوڑی رہیں اور اس کے قائل ہوں اور شورائیت کا بتلان یعنی باطل ہونا واضح ہو تاکہ قیامت دگانے والے مسلمان کمیونسٹ نظام شورائیت اور اس کو وجود بخشنے والوں پر لانت کرتے رہیں اور دنیا سے اس فتنے کا خاتمہ ہو حضرت مفتی تقی عثمان صاحب دامت وبرکات ہم کا بنگلہ دیش کے علماء کرام کو بھیجا ہوا نصیحت نامہ جس میں فرمایا گیا کہ دونوں طرف کے علماء کو چاہیے کہ اپنے اپنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھیں اور معحول کو پر امن بنانے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں معزت کے زمرے میں آتی ہے اس سے اضاعت وقت کے سوا کچھ نہیں حضرت مفتی تقی عثمان صاحب دامت وبرکات ہم کو کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ان کے لئے دو ہی راستے ہیں نمبر ایک شرائیت کے باطل اور گمرہ اور غیر شرعی نظام ہونے کا فتوہ دیں نمبر دو ورنہ شرائیت والوں کو مجادلہ یعنی مناظرے کی دعوت دینی ہوگی فائدہ غشتہ چار سالوں میں دنیا بھر کے علماء اکرام نے حکمت اور مععزت کو اپنایا اور کسی نتیجے کے بغیر تھک کر خاموش ہو رہیں گے فائدہ ماضی میں بھی ہمارے اکابر علماء نے مناظروں کے ذریعے سے باطل فرقوں کا صفایہ کیا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کا بریلوی فرقہ شعہ فرقہ غلام احمد پرویز منکر حدیث کا پرویز فرقہ غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا فرقہ اس طرح کے بیسیوں باطل فرقے مناظروں کی برکت سے ملیہ میٹ ہوئے اسی طرح سے ایک اور میدان مولانا احمد لارڈ صاحب والے شرائیت کے فرقے کے لئے سجانا ہوگا اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں عام آدمی کی اختیار نہ کریں صرف چھے باتوں کے اندر رہ کر ہی دعوت دے یہی اصل تبلیغ ہیں جو باتیں عوامر و نواہی سے متعلق ہیں ان کے لئے علوم کی شرط رکھی گئی ہے مگر عمومی تبلیغ و دعوت والے کے لئے کوئی شرط نہیں رکھی گئی بلکہ فرمایا ایک آیت بھی علم بھی رکھنے والا تبلیغ کے لئے لائق اور مناسب ہے تبلیغ کام کے لئے کالیفائیڈ ہے باب تبلیغ و باب افتح تبلیغ اور افتح کے باب کے سمجھنے اور سمجھانے میں اہل علم اور اہل فتوہ سے تساحل ہوا کہ انہوں نے دونوں کو ایک ہی حکم میں شامل کر دیا حالانکہ یہ دونوں باتیں جدہ جدہ ہیں تبلیغ والا ایک پیغام رسا یعنی پوسٹ مین کے مانند ہوتا ہے یعنی پیغام کو پہنچانے والا اور یہ علماء کرام سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت رکھتے ہیں علماء کرام توحید شرک سنت اور عدد فرض و مستحب حلال اور حرام کے سمجھانے والے ہوتے ہیں علماء کے کرنے کی کوشش اور مسعی کرنا تاکہ عوام ان سے دینی ضرورتوں کے علم کو حاصل کرے یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے نمبر دو اور علماء کا یہ بھی کام ہے کہ اپنی محنت سے ایک مجمع تیار کرے تاکہ وہ مجمع عوام کے اندر دعوتی انداز میں دین کی طلب پیدا حاصلہ بڑھائیں ان کے دین کی نگرانی کرے اور ان سے کام لے اسی محنت کا نام دعوتی کام ہے اور علماء کی سرپرستی سے دعائیوں کا ایک مجموع تیار ہو جو اپنی دعوتی محنت سے عوام کو علماء اکرام سے جھوڑے دعوتی کام کی غرض مولانا علیہ صاحب نوراللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دعوت تبلیغ کا کام ولی بنانے والا کام ہے جو شخص اس کام میں اپنی خود کی اصلاح کی نیت سے چلتا رہے وہ ایک دن ولی ضرور بنے گا اور اس کی اس مخلصانہ محنت کی برکت سے دوسروں کی بھی اصلاح ہوتی جائے مگر جس دن یہ خود کو بھول کر دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے گا تو یہ محروم کر دیا جائے گا فائدہ یعنی ایسا شخص قوم کا لیڈر ضرور بن جائے گا اور اس کی دعوت ایک تحریک بن کر رہ جائے گی اور قوم دعوت سے ابرتی تحریک سے نہیں ایک شبہ کا ازالہ اگر فتوہ کی روح سے یہ لازم کر دیا جائے کہ ہر الچی اور پوسٹ مین کے لیے عالم کی دگری لازم اور فرض ہے اور غیر عالم کے لیے کام ممنوع ہے تو دنیا بھر کا مواصلات نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا کسی سے علم ذکر اکرام مسلم اخلاص نیت اور تبلیغ علماء اور مدارس کی عظمت یہ سب کچھ دعوتی محنت میں چل پھر کر سیکھا ہے بیچار تبلیغی کو علماء کی طرف سے صرف ایک چیز ملتی رہی وہ تھے فتوے دو فتوہ نے تباہی مچائی کہ غیر عالم تبلیغ نہ توہین ہے البتہ عوام علماء کے پاس جائیں مثل مشہور ہے کہ پیاسا خود کوئیں کے پاس آئے اس فاسد نظریہ کو بہت پھیلایا گیا جمعہ کے خدبوں میں تقریروں میں جلسوں میں یعنی عوام کو پیاسا بنا ڈالا اور خود کوئیں بن کر بیٹھ گئے پیاسے انسان کو پانی چائے شربت کا احساس ہو سکتا ہے اس لئے کہ یہ جسم کے تقاضے ہیں لیکن عامی اور بے علم اور بے دین عوام میں دین کی پیاس کا احساس کیسے پیدا ہو اور کون پیدا کرے مذکورہ بالا ان دو دقیانوسی نظریات نے امت مسلمہ کو جہالت اور ظلالت کے اندھیروں میں ڈھکیل دیا اور صریح حدیث کی خلاف ورزی کی صحیح حدیث میں ہے کہ میں اور میرا دین بارش کی مانند ہے میں نہیں جانتا کہ اس بارش کی پہلی فصل بہتر ہے یا آخری عقلی دلیل سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا اور ہم نے انہیں یونس علیہ السلام کو ایک لاکھ بلکہ کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف دھیجا فائدہ ایک لاکھ آدمیوں کی تربیت اور صدھار کے لئے ایک جلیل القدر نبی یونس علیہ السلام کی ضرورت ہے ایک کروڑ پر سو اور سو جلیل القدر انبیاء جو حضرت انوس علیہ السلام کی مانند ہو ان کی ضرورت ہے مگر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ پر نبوت ختم فرما دی اب قیامت تک کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا اب سوال یہ ہے کہ ان چھے سو کروڑ انسانوں کی ہدایت کے لئے کھا پیلو عیش کرلو مر کر سیدھے جہنم میں چلے جاؤ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا اور قرآن مجید کا فرمان ہے لکل قوم ان حاد ہر قوم کے لئے رہبر بھیجے گئے ہیں اب ہمیں ڈھوننا پڑے گا کہ آخر وہ حادی اور رہبر اور بشیر اور نظیر کون ہیں کہ جس کی سواد آزم میں پھیلی ہوئی انسانیت کو اشد ضرورت ہے کیا وہ حادی اور رہبر مدارس اسلامیہ ہیں اس میں رتی برابر کا شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ مدارس اسلامیہ دین کے مضبوط قلعے ہیں یہاں علماء تیار ہوتے ہیں دین کے دین اسلام کے محافظ اور حدیث کے رخوالے جو مطن کے ہی محافظ نہیں ہوتے بلکہ معینی اور مفہوم اور تشریح اور تعبیر حتیٰ کہ رسم الخط تک کی محافظت کرنے والے ہوتے ہیں مگر ان مدارس کا دائرت العمل محدود ہوتا ہے جو ایک وقت میں چند سو یا چند ہزار افراد کو تعلیم دے سکتے ہیں اس سے زیادہ ممکن نہیں کیا وہ حادی اور رہبر خانکائیں ہیں مدارس اسلامی کی طرح حضرات متصوفہ کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا دائر کار تو مدرس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے ایک وقت میں چند درجن چند سو افراد سے زیادہ کی یہ بھی تربیت نہیں کر سکتے کیا وہ حادی اور رہبر سیاسی اور لشکری تنظیم ہیں سیاسی اور لشکری تنظیم کی فکریں اور ان کا دائر عمل بہت محدود ہوتا ہے موقت ہوتا ہے نہ کہ دائمی حالات بگڑے تو محنت اور کوشش شروع ہوئی حالات درست ہو گئے تو سب ختم ان کی کو اپنے ساتھ لے کر دینی تربیت کر سکیں گے اور ہم آپ کو کسی گزری ہوئی قوموں کے افسانے اور قصے نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ اسی دور کے ہماری انسان برادری کے بابت عرض کر رہے ہیں اتنی بڑی سواد آزم والی انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے سوائے اسی طرز پر ممکن ہے جس طرز پر خیر قرون کے وقت والوں کی اصلاح ہوئی تھی تاریخ گواہ ہے کہ وہ طریقہ اور طرز محنت کا نام دعوتی محنت علا من حج سیرت تھی سوال کیا یہ مٹھیور علماء کرام ان چھے سو کرون انسانوں کے ہدایت اور ان کی دینی ضروریات کو پورا کر سکیں جبکہ انہی علماء کرام نے غیر عالم کے تبلیغ کرنے کو ناجائز قرار دیا ہوا ہے اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل قرآن مجید نے بتایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو نیکی کا حکم کرتے ہو ورائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو فائدہ اس امت کے خیر امت ہونے کی علت دعوتی کام کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے اگر دعوت نہ دے تو پھر یہ امت خیر امت نہیں پچھلی آیات میں کہا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم کرے برائیوں سے روکے اس آیت سے علماء کرام مراد ہے اس لئے کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اور آیت نمبر ایک سو دس میں ساری امت کو دعوت والی ذمہ داری دی گئی تاکہ اپنے وقت کے انسانوں کو دین کی طرف متوجہ کر سکے انسانوں کے عدد کے مطابق دائی اللہ کی تعداد بھی ہونی چاہیے تھی علماء اکرام علم میں کمال پیدا کرے تقاریر الخدب اور بیانوں میں علمی کمال پیدا کرے ہر عمل کا علم ذہن نشین ہو صحیح اور سقیم روایت کی پہچان ہو نوجوانوں کو سلفی لے جا رہے ہیں ان حدیث کے متوالوں کا شکار کرنا ہو تو علم حدیث میں کمال پیدا کریں اور اسی حدیث کے ذریعے ان سے دوستی بڑھائیں پھر ان کو اپنے دعوتی کام پر ڈالیں اس وقت عربوں کی جماعتیں کسرس سے نکلتی ہے ان میں اکثر سلفی ہوتے ہیں بیان بازی سے اور فتوہ سے کام نہیں چلے گا صرف فضائل بیان کرے انفرادی دعوت کی اہمیت انفرادی دعوت نبیوں کا طریقہ ہے انفرادی دعوت سے مسائب دور ہو کر حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام جیل میں دعوت دیتے تھے اپنے ساتھ کے قیدیوں کو جن کا قصہ تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں موجود ہے یہی انفرادی دعوت جیل کی سعوبتوں سے اٹھا کر وزارت خزانہ کی مسند عزمہ پر لا بٹھایا اللہ تعالیٰ کی پوری توجہ بندے پر اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کو دعوت دیتا ہے وہی اللہ ہے جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب کہ تُو منصب دعوت ادا کرنے کھڑا رہتا ہے اس آیت کا سیاق اور سباق اس سے پہلے کی آیتوں سے مربوط ہے جن میں اس واقعی کا ذکر ہے جب آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرما تھا اور انہیں پہلی مرتبہ دعوت توحید اور رسالت دی تھی اس وقت آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہارا رب تمہیں دعوت دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے تمہاری طرف متوجہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہی بات حضرت موسیٰ حضرت حارون علیہ السلام سے بھی فرمائی تھی جواب ملا کہ تم مطلقا خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا یعنی تم فرون کے پاس جا کر جو کہو گے اور اس کے جواب میں فرون تم سے جو کہے گا میں وہ سنتا ہوں اور تمہارے اور اس کے درمیان کے طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا اور اسی کے مطابق میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور اس کی چالوں کو ناکام کروں گا اس لئے اس کے پاس جاؤ تردد اور فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نمبر چار انفرادی دعوت آدمی کو شیر بنا دیتی ہے اس لئے کہ اللہ ہی اس کا محافظ ہوتا ہے اور وہ اپنی حفاظت ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے تب ہی تو دعوت دینے پر جمع رہتا ہے فائدہ ایک نوجوان آئل آف وائٹ یوکے کا چار ماہ لگا کر آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ میرے علاقے میں کوئی بھی ساتھی نہیں ہے جو میرے ساتھ دعوت تبلیغ میں ساتھ شروع کر دو تھوڑی دیر بعد تھوڑے دنوں کے بعد اس نے شب جمعہ میں نو آدمی لے کر آیا اور کہنے لگا مجھے ان انفرادی گشتوں میں بہت فائدہ ہوا اب تو ساتھی بھی مہیہ ہو گئے ہیں آپ کی بتلائی ترتیب سے بہت فائدہ ہوا آج کی دنیا میں سب لوگ اور ان کا مال اور جانے سب کی سب غیر محفوظ ہیں اگر واقعی اپنے جان مال اہل وعیال کی محافظت چاہتے ہوں تو نبیوں کی طرح انفرادی دعوت دینے پر آجاؤ اللہ تعالی نے جس طرح موسیٰ اور حارون علیہ السلام اور ان کی قوم کے حفاظت فرعون جیسے سخت دشمن سے فرمائی بلکل اسی طرح موجودہ فرعین سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمارے دین کو متمکن اور مستحکم فرمائے گا موجودہ دور میں دعوت ہی ایک محفوظ قلعہ ہے جو اس دعوت قوم میں دل جمعی اور یکسوی کے ساتھ داخل ہو گیا انشاءاللہ وہ محفوظ ہو گیا اصل میں ہم تبلیغ والوں کو ایک موزی بیماری لگ گئی وہ بیماری یہ ہے کہ گشتوں میں تبیت نہیں لگتی ساری قوت مذاکروں میں اور اصولی جھوڑوں میں لگا دیتے ہیں حالانکہ سب سے بڑا اصول بے نمازی کو نماز پر موسیقی موسیقی